جائے نمسکار دوستو میں ویرار چودری شروع کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اور کیڈوی فیزیکل پر دوستو بہت سارے لوگ میرے پیسے بولتے ہیں کہ اس نے سرویس نہیں کیے یا سیئر پیپ پہ پانچ سال تو چھوڑو ایک سال ہی نوکری کیے کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو کوئی نوکری نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہیں یہ مطلب دیوٹی نہیں کر پا ہے اس لیے نوکری چھوڑ دی اور کیا میں نے پانچ سال سرویس کرتا ہے پھر شیئر پیپ سے ریزین کیا یا ریزین کیا یا نہ کیا کئی لوگوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ ابھی تک میں ڈوٹی میں ہوں یا نہیں ہوں تو ان کے لیے یہ ویڈیو میرا آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اگر شیئر پیپ چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے یا چھوڑی ہے یا نہیں بھی چھوڑی ہے یہ بھی ابھی کئی لوگوں کو کے لئے نہیں ہے اور میں نے کتنی سال سیرویس کی ہے یا کچھ لوگ بولتے ہیں ایک سال سیرویس کی ہے کچھ بولتا ہے چھ مینے سیرویس کی بول رہا ہے کہ نوکری ہوئی نہیں اس لئے آگیا پوچھین لوگوں سب کیا لگا لگا ماتتا ہے تو اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ سبی کے لئے کہ آپ کو واسپک چیز پتا چل سکے میں آپ کو بتا دوں لڑ لو کہ میں نے جو شیئر پیپ جوئن کی تھی اور دو جار سترہ کی اسے سی جی ڈی کی ویکنشی تھی دو جار پندرہ والی جس کا پیپر میں نے فائٹ کر کے ایٹی تھری مارک سانسل کیے تھے اور جس کی بددل میں دو جار سترہ میں اکیس مارچ دو ہزار سترہ کو سی آر پی اپ جوئن کیا تھا ٹھیک ہے اکیس مارچ دو جار سترہ کو میں نے سی آر پی اپ جوئن کیے اور بہت سارے بچوں بولتے ہیں کہ سر آپ نے پھر سی آر پی اپ چھوڑی کیا تو میں آپ کو بتا دوں لگ بک پانچ سال کی میں نے شیوہ دی ہے سی آر پی اپ میں ٹھیک ہے اور میری فائٹ سوئیس بھی سی آر پی اپ تھی اس کے پیچھے بھی ریزم بتاؤں گا کیوں آپ سبھی کو پتا ہے سی آر پی اپ ایسیا کا سب سے بڑا عرد سینک بل ہے ٹھیک ہے اور اس فورس میں آنے کے بعد میں آپ کو کئی کمانڈو کورس کرنے کے موقعے مل جاتے ہیں پی تی ای کورس کرنے کے موقعے مل جاتے ہیں وہ سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے کمانڈو کورس کیا میں آپ کو بتا دوں جس ڈیوٹی سے لاش میں نے ریزم کیا وہاں پر بھی میں کمانڈو کورس میں تھا مطلب کمانڈو کورس کمپلیٹ کر کے کمانڈو اے جی کمانڈو ڈیوٹی کر رہا تھا اور وہاں سے میں نے ریزم کیا ہے ٹھیک ہے ریزم کیوں کیا ہے اس کے پیسے کا ریزم بتا دوں پہلے بات تو کی میں نے پانچ سال سرویس کی ہے کہاں کہاں کیا اس کے بارے میں بتا دوں میں نے جمو کشمیر کی ہے بنگالے میں کی ہے الیکشن میں امانات یادرہ میں کی ہے اور بھی بہت سارے آنڈرہ پردیش ستیشگڑھ اڑی شاہ مہراشت مطلب پردیش بہت سارے سیسٹیٹر جہاں پر میں نے ڈیوٹی کی ہے اپنی پانچ سال سبا کے دوران تو سب سے پہلی بات تو میں بتا دوں گا اگر میرے اندر دیش بکتی نہیں ہوتی تو میں پہلی بات تو فورس جوئن ہی نہیں کرتا کیونکہ جس سمیں میں نے فورس جوئن کی تھی اس سمیں بھی میں ایک اکیڈیمی چلا تھا اور اس سمیں بھی میرے اکیڈیمی تھی جو کہ دو ہزار شوڑا سے میں نے اوپن کی تھی اس اکیڈیمی کو میں بند کر کے دو ہزار سوڑا میں ایک سال چلا کے پھر دو ہزار سترہ میں میں نے شیار پھیجوئن کی کیوں کی جیسے آپ کو ایک سپنا وردی کا بھیجہ مرا بھی سپنا تھا بھائی میرے کوポوزی دریٹ دے کے بہت برائم چ line forty advanced تھا اور کہ یہاں بھائی مجھے بھی فوجی بننا اور اسی لیے میں نے اپنے سپنے کے لیے اور میری ایک اچھا سکتی تھی کہ یہاں بھائی میرے کوئی وردی پہن نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں اس کے لیے میں نے دیش شیوہ کی دوسری بات وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں جنہوں نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ فوج میں جائے تو میری اچھانا ہوتی بھائی میں دیش شیوہ اور دوسری بات دیش شیوہ صرف میں میں ایسا بولتا ہوں صرف بورڈر پہ نہیں ہوتی آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ بھی اگر آپ کچھ بھی ایسا کام کرتے ہیں جیسے دیش کا منتی ہوتی ہے تو وہ سبھی دیش شیوہ ہے سماعت شیوہ ہوتی ہے وہ بھی دیش شیوہ ہے تو میں جب جوئن کیا پانچ سال سرویس کرنے کے بعد میں میں سب سے پہلے اکیڈمی چلانے سے پہلے اس سیکٹر کا نولیج لینا چاہتا تھا جیسے فورڈر کے بارے میں کہ ان کی ڈیوٹی کیسی ہوتی ہے کس پرکار سے فورڈر کام کرتی ہے کس پرکار سے فورڈر کے بندوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ آگے چل کے ان بچوں کے ساتھ میں اوریجنل ایکسپریئنس جوڑ سکوں نہ کی گوگل کیا ہوا تو میں بچوں کو جب بھی بتاتا ہوں ان کو میں اصلیت بتاتا ہوں اور میری واسٹ بھی بتاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے شروع کیا گیا نہیں تو جب میں پہلے دوزار سوڑا میں جب کوچنگ چلاتا تھا سب سے بڑا میرے پاس میں ایک سوال آتا تھا کہ تم خود کیا ہو لیکن اب وہ سوال نہیں آتا کیونکہ میں نے دیش شیوہ کی ہے کوئی مجھے یہ نہیں بول سکتا کہ آپ نے دیش شیوہ نہیں کی ہے اب وہ میری چاہے کہ میں پانچ سال کروں یا بیس سال یا پچاس سال تو سب کی اپنی مرضی کچھ لوگ پندرہ سال میں نوکری چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ تیس سال تک کرتے ہیں کچھ پیتیس تک کرتے ہیں کچھ چالیس سال بھی کرتے ہیں تو اس کے دیش شیوہوں میں فرق نہیں ہوتا ہے اسی پرکار میں اپنی سویچا سے ریجائن کر کے پھر اکیڈ میں چلا رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ جتنی سیوہ کرنی تھی دیش کی دیش شیوہ بورڈر کے روک میں کر لی اب میں جو سیوہ کرتا ہوں وہ بھی دیش شیوہ ہے کیونکہ ایک گریب بچے کو اگر میں فوجی بناتا ہوں تو میرے خیال سے وہ بھی دیش شیوہ سے بڑا نہیں ہے کیونکہ ایک تو میں اکیلا جوان تھا آج میں اپنی جو ایک بہت بڑیا پربھاو سے بہت سارے بچوں کو فوجی بنانے کے لئے پریریت کرتا ہوں یا میں اپنی خود کی ایک سٹوری بتاتا ہوں کہ میں نے یہ سے تیاری کیا اس پرکار سے میں فوجی بنا یا اپنا ریل ایکسپریئنس شیئر کرتا ہوں تو ان بچوں کے لئے وہ بہت بھی موٹیویٹ کا کام کرتا دوسری بات بہت سارے لوگ بولتے ہیں تو پھر تم بیس سال سرویس کر کے اور پھر بعد میں ایکیڈمی چل آکے پھر بعد میں بچوں کو تم نوکل لگا چکتے ہو بلکل صحیح بات ہے لیکن بیس سال بعد میں میں جوان نہیں رہ جاؤں گا بیس سال بعد میں میری عمر چھیالیس سال کی ہوگی آج میں عمر چھبیس سال کی ہے بیس سال بعد میں چھیالیس سال کا ہوں گا تو اس سمیں میرے میں اتنا ججبہ جنون نہیں رہے گا جتنا آج ہے جتنی حمد آج ہے آج میں گراؤنڈ میں رہتا ہوں مورننگ میں صبح چار بجے سے لے کر رات کو گیارہ بجے تک میں ایکیڈمی میں رہتا ہوں لگ بگ بارہ بجے میرا سونے کا ٹائم میں چار سے پانچ گھنٹہ میں اسے زیادہ کبھی نہیں سوتا آپ ایکیڈمی کے کسی بھی چھانتر جو میری ایکیڈمی میں آیا ہے اسے پوچھئے لگ بگ دو سو بچے بھی میری ایکیڈمی میں جو جن میں سے لگ بگ ڈیڑھ سو بچے گارنٹی بیچ کے گارنٹی بیچ کا مطلب ہے کہ اگر ان کا سلیکشن نہیں ہوتا تو ان کی فیش ہم ریٹن کر دیتے ہیں اتنی چھاتی چاہی ہے کہ جو سلیکشن نہیں ہونے پر فیش ریٹن کر رہے اتنی چھاتی لے کے بیٹھتا ہوں میں کیوں کیونکہ اگر بچہ نوکری نہیں لگا تو اس ماں باپ کو میں پیشے واپس دینے کے لئے تیار رہتا ہوں ان کی فیش کے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے لیکن میرے کو پتا ہے کہ کس پرکار بچہ پڑے گا کس پرکار سے اس کو پڑھائے جاتا ہے کس پرکار سے تیار کی جاتی ہے کیونکہ پہلے میں ٹیچنگ کیا ہوں اس کے بعد میں نوکری کیا ہوں فورس کی ٹریننگ کیا ہوں تو ہر ایک چیز سے واقف ٹھیک ہے تو دیش شیوہ چھوڑی نہیں ہے میں نے ہاں میں نے شیئر پیو چھوڑی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیش شیوہ چھوڑ دی دیش شیوہ آج بھی کرتا ہوں آپ میرے کئی ویڈیو دیکھئے میرے جو بلو کا سینل ہے کمانڈر لولائف اس پہ کہ آج بھی میرے اکیڈوی میں پرجین ٹائم میں لگ بگ دس سے بارہ ایسے بچے ہوں گے جو فیزیکل بیچ کی فیس میں گارنٹی بیچ کی بچوں کے ساتھ میں پڑھائی کرتے ہیں یعنی کیوں لے ایک نام ماتر کی فیس میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کو میں نے روجگار کا بھی کام کر رکھا ہے بہت سارے ایسے بچے جن کے ماتا پتا نہیں ہیں ان کو میں نے بلکل پھری بھی کر رکھا ہے تو یہ کام میں سی آر پیپ میں رہ کے کبھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ سی آر پیپ میں میں مان لیجی اپنے ایک خود کی تو جیونی چلا سکتا تھا لیکن کسی اور پریوار کے نہیں آج میں بہت سارے پریواروں کی جیون بنا سکتا ہوں میں اتنی کوشش کر سکتا ہوں اپنی طرف سے کہ بہت سارے گھروں میں میں ایک نیا روز سنگار دیپک جلا سکتا ہوں تو یہ میرے اس کے پیچھے ریزن تھا اس کے علاوہ اور کوئی ریزن تھا کہ بھائی سی آر پی پچھے نہیں تھی کھڑا ہوں اتنا ایکسپریئنس لے کے ٹھیک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بہتگر کوئی فورس ہوگی ہندوستان میں ٹھیک ہے اگر آپ کو فوجی بننا تو سی آر پیپ سب سے بیسٹ فورس ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ اس کے مقابلے کوئی فورس نہیں ہے ٹھیک ہے پیرا ملیٹریپ کی اگر بات کریں اور میرے لیے تو سرو پر یہ ہوں ٹھیک ہے جس پرکار جاگر ہے اس میں میں دیفنس کی بات یہ تلنا نہ کریں کہ آرمی بیشت ہے ایسے آر پیپ اسی تلنا نہ کریں کیونکہ دیفنس ایک الگ ہے آرمی الگ ہے آرمی نیوی ائرپورس ایک دیفنس ہے ارد سیکنڈ پر لوگ بات کرو سب کی اپنی اپنی روچی ہوتی ہے لیکن میرے لیے جس فورس میں میں نے کام کیا میرے لیے وہ سرو پری ہے جس کی بطولت میرے پریوار رکھوں دو وقت کا کھانا ملا اور میں آج یہاں پر ہوں تو میرے لیے سب سے بڑی وہ فورس ہے اور دیش سیوا اپنے آرمی میں رہو ایسے آر پیپ میں رہو جب گولی آتی ہے پوچھتے نہیں کہ آرمی کا جوان ایسے آر پیپ لیکن اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں دیش کی جو دیفنس ہے یا اسپیسلی جو آرمی ہے وہ لگی ہے اس کی آپ کی سیلیکشن کی پروسیس بھی بہت ہارڈ ہے آپ کو خود کو پتا ہے کیونکہ آرمی آرمی ہے وہ پیراملیٹی پورس ہے پیراملیٹی پورس ہے تو اس کی تلنا نہیں ہو سکتی لیکن آپ کے لئے سرو پوری وہ ہے جس سے آپ کا کام چلے اگر مالی جی کسی پولیس پورس میں کام کر رہے تو آپ کے لئے سرو بیسٹ وہ ہے کیونکہ آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے ہیں اگر آپ اچھے ہیں تو سب کچھ اچھا اگر آپ اچھے نہیں تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں تھا کیونکہ دیش شوا مالی جی ابھی بھی چھوڑی نہیں ہے ابھی بھی ہم دیش کے لئے تیار ہے جس بھی دن جرد پڑے گی کسی دن اکرین جیسا اگر یود شدہ تو آج بھی جانے کے لئے تیار ہے اس دیش کے لئے گولیاں کھانے کے لئے تیار ہے مر بٹنے کے لئے تیار ہے مارنے کے لئے بھی تیار ہے ٹھیک ہے لیکن اب سوچئے اور کوئی ریزن نہیں تھا بس اکیڈمی چلا کے بچوں کے لئے ان کا زیون بنانے کے لئے کہ آج میں اکیلا میرے گھر کے خود کا پریوار بنایا ہے اب میں لاکھوں پریوار اسے جوڑ چکوں ان کو جیدہ جیدہ موٹیویٹ کر کے ان کو تیاری کرا سکتا تاکہ ان کی زندگی بن سکے اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں جائے ہندے جائے بھارت